بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرینِ کرام میں آج جو العمل آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کے لانے کا مقصد میرے ان دک کی بائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنا ہے جو اپنے زندگی میں ناعمید ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے زندگی تکلیفات اور مشکلات سے بڑھ چکی ہے اور ان مشکلات اور تکالیف سے کئی بار نکلنے کی کوشش کر چکے ہیں مگر وہ ان مشکلات سے ان تکالیف سے نکالنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ نکل نہیں سکتے کیونکہ بعض اوقات انسان جب گناہ کرتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تکلیف مشکلات اور پریشانیوں سے بردیتی ہے ان پر انتہانات آتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کی زندگی میں جو برکات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آج میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نئی عمل میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں بلکہ جس کو بتانے والا ہوں اور جس نے بتایا ہے وہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اپنی گناہوں پہ پریشان ہو کر نادم ہو کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکل اور تنگی سے نکلنے اور رہائے پانے کا راستہ بنا دے گا اور اس کی فکر اور ہر پریشانی دور کر کے کشادگی اور اتمنان عطا فرما دے گا یہ میرے محبوب کا فرمان ہے اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا تو راضیلین کرام جب آپ استغفار کو لازم کرتے ہو اور بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہو تو میرا رب ایسا کریم و رحیم ہے کہ جس کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں آتی بس صریف ایک بار ان سے مانگنا ہے ان سے سوال کرنا ہے ان کے دربار میں اپنے حاجات کو پیش کرنا ہے تب وہ آپ کے فریاد کو سن کر آپ کی زندگی کے ستاروں کو بدل دے گا اور آپ کو اتمنان اور راحت والے زندگی عطا فرما دے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو استغفار میں بتا رہا ہوں آپ وہ پڑھے جو استغفار آپ کو یاد ہو اسی کو پڑھا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ کے زندگی کو بدل دے گا